جو علم امام شادق علیہ السلام سے پشت در پشت ہم تک پہنچے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں امام جاپر شادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم نجوم حضرت خیام علیہ السلام کی تفسر سے انسانوں تک پہنچا جو حضرت آدم علیہ السلام کے پر ہوتے تھے اس زمین پر بارہ برج اور بارہ راشیاں ہوتی ہیں اور بارہ طرح کے ہی انسان پائے جاتے ہیں اور سبھی انسانوں میں اپنے الگ الگ خودیاں اور کنزوریاں بھی ہوتی ہیں انہی برج اور راشیاں کے حساب سے ہی انسان کا مجاز خوشنما ہوتا ہے کسی کا مجاز چرچرا کوئی انسان بسے والا ہوتا ہے تو کوئی انسان چکچاپ رہنے والا کوئی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تو کوئی ناکامی کے دلدل میں زندگی برگر اپتار رہتا ہے اور ساری زندگی مایوسی اداسی اور ناکامی سے اپنی لائپ میں جوجتا رہتا ہے اور اپنی بدنصیبی کو روتا رہتا ہے جس انسان نے اس برج یا راشیوں کی حساب سے اپنی ہر منجل کے ہر راستے میں آنی والی ناکامی اور کامیابی کی منجل کے ہر راستے اور اپنی لائپ کی وہ ہر باتیں صحیح گلت کو جان لیا تو وہ ہر منجل کے ہر موڑ پر کامیاب اور کامدان ہوگا اس زمین پر چار ترہ کے لوگ ہوتے ہیں کسی کا آنسر برج آگ ہوتا ہے کسی کا پانی کسی کا ہوا تو کسی کا مٹی کوئی کسی کا برج آگ سے تعلق رکھتا ہے تو کسی کا پانی سے کسی کا ہوا سے تو کسی کا مٹی سے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سا انسان کون سی خوبی رکھتا ہے اور اس کا لکی نمبر کیا ہے اور لکی کلر کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جن کا جنم 21 مارچ سے 20 اپریل کے بیچ ہوا ہے مان سممان ملے گا دھن کا لاب ہو سکتا ہے یادرہ کرنے سے بچے لکی کلر آپ کا ہوگا دھانی بھاگ ہی آپ کا ساتھ دے گا 85% نمبر 2 سور ٹورین جن کا جنم 21 اپریل سے 21 مارے کے بیچ ہوا ہے سنتان کی چنٹہ ہو سکت گی روزگار میں منچا ہی سپلتا ملے گی دھن کی استیتی ٹھیک رہے گی لکی کلر آپ کا ہوگا ہرا بھاگ ہی آپ کا ساتھ دے گا 65% نمبر 3 جوزہ جیمینائی جن کا جنم 22 میں سے 21 جون کے بیچ ہوا ہے چھوٹی یادرہ ہو سکتی ہے جیون ساتھی کی مدد ملے گی در بھاگ کم کریں لکی کلر آپ کا ہوگا فیروزی بھاگ ہی آپ کا ساتھ دے گا 75% نمبر 4 سرطان کینسر جن کا جنم 22 جون سے 21 جولائی کے بیچ ہوا ہے سمسیائے حل ہوں گی دھن کی پرابتی ہوگی مان سمان بڑھے گا لکی کلر آپ کا ہوگا یلو بھاگ ہی آپ کا ساتھ دے گا 80% نمبر 5 اسد لیو جن کا جنم 22 جولائی سے 23 اگسٹ کے بیچ ہوا ہے اچھا دھیکاریوں کا سہیو ملے گا سنتان پاکش کی پننتی ہوگی یادرہ سے بچات کریں لکی کلر آپ کا ہوگا ریڈ بھاگ ہی آپ کا ساتھ دے گا 65% نمبر 6 سنبلا جن کا جنم 24 اگسٹ سے 23 سپٹیمبر کی بیچ ہوا ہے نوکری میں بدلاغ ہوگا دھن کا لاغ ہو سکتا ہے آپ کے پریبار میں کسی کی صحت خراب ہو سکتی ہے لکی کلر آپ کا ہوگا نیلا بھاگ یہ آپ کا ساتھ دے گا 70% نمبر 7 میجان لیبرا جن کا جنم 23 سپٹیمبر سے 22 اکٹوبر کی بیچ ہوا ہے کوئی پرانی سمبند دوبارہ سے بدلاغ ہو سکتا ہے سنپتی کی سمسیہ حل ہوگی نئی جنمیداریاں بڑھیں گی لکی کلر آپ کا ہوگا نارنگی بھاگ یہ آپ کا ساتھ دے گا 75% نمبر 9 کوش جن کا جنم 23 نیویمبر سے 21 ڈیسمبر کی بیچ ہوا ہے کوئی مہا کے پوڑ میرنائیں ابھی ڈال دیں اپنے مان سمبان پر بھی ڈھیان دیں اچانک تھن لاپ ہو سکتا ہے لکی کلر آپ کا ہوگا سنہرا بھاگ یہ آپ کا ساتھ دے گا 60% نمبر 10 جنم 22 ڈیسمبر سے 20 جنوری کے بیچ ہوا ہے کیریئر میں سفلتا ملے گی کام کی جنمیداریاں بڑھیں گی وہاں دھیان سے چلائیں لکی کلر آپ کا ہوگا پھورا بھاگ یہ آپ کا ساتھ دے گا 70% نمبر 11 دیلو اکوریانز جن کا جنم 21 جنوری سے 19 فیبری کے بیچ ہوا ہے اکوہار کا لاب ملے گا بان سمبان ملے گا لکی کلر آپ کا ہوگا گری بھاگ یہ آپ کا ساتھ دے گا 80% نمبر 12 پوٹ پائیسینز جن کا جنم 22 فیبری سے 20 مارچ کی بیچ ہوا ہے مان سمبان ملے گا کیریئر میں لاب اور سدھار ہوگا پریم سمبند جو ہے اس میں سفلتا ملے گی لکی کلر آپ کا ہوگا وائٹ بھاگ یہ آپ کا ساتھ دے گا 85% موسیقی موسیقی